دوستو آج ہم پڑھیں گے مہاتمہ گاندھی and the national movement ہمیشہ کی طرح بلکل آسان لینگویج میں آپ کو پڑھاؤں گا بچوں کی طرح پڑھاؤں گا آپ کا پورا چپٹر ایک ہی ویڈیو میں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور لیٹس لیپس کے اکارڈنگ ہم لوگ پڑھیں گے سب سے پہلے مہاتمہ گاندھی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے مہاتمہ گاندھی کا پورا نام تھا مہنداز کرمچند گاندھی ان کا جنم ہوا تھا 2 اکٹوبر 1869 میں پور بندر نام کی ایک جگہ پر جو کی گجرات میں ہے گاندھی جی نے انڈیا میں سکولنگ کری تھی انڈیا میں سکول میں پڑھائی کری تھی اور سکول میں پڑھنے کے بعد یہ انگلینڈ میں چلے گئے تھے اور انگلینڈ میں انہوں نے لاکے پڑھائی کری تھی ٹھیک ہے لاکے پڑھائی کری تھی انگلینڈ میں جا کر دوستو 1893 سے 1914 تک گاندھی جی ساؤت ایفریقہ میں رہے تھے ساؤت ایفریقہ میں ایزا لوئر گئے تھے اب گاندھی جی کی نا ساؤت ایفریقہ میں بڑی بیجزتی ہو گئی انگلیزوں نے بڑی بیجزتی گردی باپو کی ساؤت ایفریقہ بھی غلام تھا اس زمانے میں ہمارے دیش کی طرح تو انگلیزوں نے ٹرین سے باہر پھیک دیا گاندھی جی کو مار پیٹ ہو گئی گاندھی جی کے ساتھ میں لات مار کے ان کو بھگا دیا اور اس طرح سے گاندھی جی کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے انصاف کی ایسی کے لیٹس لیوز کے اکارڈنگ آپ کو نان کوپریشن مومنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے لیٹس لیوز آپ کا فالو کر رہا ہوں آئیسی ایسی کا باقی جو بھی ایکسٹر دے رکھا ہے نا بک میں اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت میں نے آپ کو گاندھی جی کے بارے میں بتا دیا نان کوپریشن مومنٹ ہوا تھا نائنٹین ٹوئنٹی میں مہاتمہ گاندھی جب نائنٹین ففٹین میں انڈیا میں آئی نا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے آندولن کرے الگ الگ جگہ اوپر جا کے اور چھوٹے چھوٹے آندولن سے چھوٹے چھوٹے مومنٹ سے نا لوگ انہیں پہچاننے لگے مہاتمہ گاندھی کی پہچان بننے لگی ہندوستان میں وہ ایک لیڈر بننے لگے اور نان کوپریشن مومنٹ جو کی بہت بڑا تھا وہ ہوا تھا نائنٹین ٹوئنٹی میں مہاتمہ گاندھی آئے نائنٹین ففٹین میں پانچ سال کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی میں ہوا تھا کوپریشن کا مطلب ہوتا ہے صحیح یوک ساتھ دینا اور نان کوپریشن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ نہ دینا سیدھی سیدھی بات ہے آپ ساتھ نہیں دے رہے ہو مطلب جو بھی سرکار کر رہی ہے نا اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نان کوپریشن مومنٹ آخر سٹارٹ کیوں ہوتا اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا بس اتنا سمجھو کہ ہم سرکار کے ساتھ میں کوپریشن نہیں کریں گے جو بھی سرکار کرے گی اس کا ساتھ ہم نہیں دینے والے تو سب سے پہلا کارن تھا سب سے پہلا کاؤس تھا رولیکٹ ایکٹ نائنٹین نائنٹین اس کو بہت بڑیا کر کے آپ کو پڑھاؤں گا ایسا پڑھاؤں گا کہ زندہ ہی میں کبھی نہیں بھولو گے ایک منٹ کیلئے نا بس اپنی کتاب کو سائیڈ میں رکھو کتاب میں اتنی بیکار ایکسپلینیشن دے رکھی اور کنفیوز ہو جاؤ گیا پڑھ کے میری بات سنو دھیان سے دیکھو رولیکٹ ایٹ کے تار جڑے ہوئے تھے فرسٹ ورلڈ وار سے فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا نائنٹین فورٹین میں اب جو انگریز تھے نا بریٹیشرز وہ فرسٹ ورلڈ وار میں بہت زیادہ بیزی تھے ان کی ساری اٹینشن ان کی ساری طاقت ورلڈ وار میں لگی ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں کوئی دکت نہ ہو بڑا پروٹیس نہ ہو اور ہمارا پورا دھیان ہماری پوری اینرڈجی ورلڈ وار پہ لگی رہے اور اس لئے انہوں نے کالا کانون بنایا تھا اس کا نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کے کام کا نہیں ہے تو اتنا سمجھو کہ ورلڈ وار میں بریٹیشرز اپنی ساری اٹینشن ورلڈ وار پر دینا چاہتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان میں کوئی چھوٹی سی بھی آواز اٹھے آپ کی کتاب میں نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن بتانا بہت ضروری ہے آپ کو پورا کانسپٹ کلیر ہوگا آپ کا تو کانون بنایا گیا کہ بھئیہ جو بھی بتتمیزی کرے گا نا انگریزوں کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی بولے گا چو بھی کرے گا اس کو جیل میں ڈال دو بینہ کسی سنوائی کے کوئی کار روائی نہیں ہوگی کوئی وکیل نہیں ہوگا کوئی اپیل نہیں ہوگی شک کے بینہ آپ پر اٹھالو کسی کو بھی یہ ایک ایمرجنسی کرمنل لاؤ تھا اب دیکھو کانون بنایا تھا ورلڈ وار کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری ساری انرجی ورلڈ وار پر لگی ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بتتمیزی کرے ہندوستان میں بتتمیزی کروگے تو بینہ کسی سنوائی کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے ایسا ماننا تھا انگریزوں کا لیکن ورلڈ وار ختم ہو گیا اب ورلڈ وار ختم ہوا تو کانون بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا ورلڈ وار کیلئے ہی تو بنایا گیا تھا اتنا سخت کانون ایمرجنسی میں تو ختم ہو جانا چاہیے تھا ورلڈ وار ختم ہوا تو لیکن دوستہ ایسا نہیں ہوا انگریزوں کو اب اس کانون میں مزا آنے لگا تھا اور جیسٹس رولٹ کی کمیٹی کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم اس کالے کانون کو کنٹینیو کریں گے نائنٹین نائنٹین میں سینٹرل لیگیس لیچر میں دو کالے کانونوں کو انٹریڈیوز کیا گیا اور انہی دو کانونوں کو کہا جاتا ہے رولیکٹ ایکٹ یہ رولیکٹ ایکٹ وہی کالا کانون ہے جو فرسٹ ورلڈ وار میں لاغو ہوا تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹی سی چنگاری بھی پنا پر ہی ہے نا اس کو وہیں پر ہی دبا دو اس کو آگ نہ بننے دو اگر کوئی چھوٹی سی آواز اٹھ رہی ہے تو اس آواز کو وہیں پر دبا دو بینا کسی وارنٹ کے بینا کسی کار رہوائی کے پولیس کسی کو بھی اٹھا لیا کرتی تھی شک کے بنا پر رولیکٹ ایٹ کیلئے ایک ویل نون ڈسکرپشن تھی نو دلیل نو وکیل نو اپیل کوئی آپ ریکویسٹ نہیں کر سکتے ہو کوئی وکیل نہیں کر سکتے ہو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا کافی اس کا ویرود ہوا رولیکٹ ایٹ کا لیکن فائنلی اس کو 21 مارچ 1919 میں لاغو کر دیا گیا تھا دوستو اس دوران مہاتمہ گاندھی تھے اور لوگ انہیں پیچاننے لگے تھے تو بھلا مہاتمہ گاندھی کیسے چھپ بیٹھ سکتے تھے مہاتمہ گاندھی نے رولیکٹ ایٹ کے خلاف ستیہ گرائے کو شروع کر دیا 6 اپریل 1919 میں اور لوگوں سے کہا کہ ہم یہ کالا قانون یہ رولیکٹ ایٹ کو نہیں مانیں گے اور اہنسہ کے مارک پر چلتے ہوئے پروٹیس کریں گے کوئی بھی وائلنس نہیں کریں گے کوئی خون خرابہ نہیں کریں گے اہنسہ کے مارک پر چلتے ہوئے شانتی سے پروٹیس کریں گے مہاتمہ گاندھی نے لوگوں سے کہا کہ آپ ورت رکھو دعا مانگو ایشور سے اور پبلک میٹنگز کرو لوگوں کو سمجھاؤ اس کالے قانون کے بارے میں جو بھی تم کام کرتے ہو اس کام کو ایک دن کے لئے بند کر دو ہرتال کر دو حالانکہ مہاتمہ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی خون خرابہ نہیں کرے گا لیکن دلی گجرات اور پنجاب جیسے شہروں میں مارپیٹ ہو گئی تھی تو رولیکٹ ایکٹ سمجھ میں آیا آپ کے پورا آپ کو اسٹری میں نے سمجھائی ہے کہ یہ کیسے اسٹارٹ ہوا تھا کیوں اسٹارٹ ہوا تھا اور یہ قانون بنایا گیا تھا ہندوستان کی چھوٹی سی آواز کو بھی وہیں دبانے کیلئے تاکہ وہ آواز بڑی نہ ہو سکے دوستو اب آتے ہیں جلیہ والا باگ کے اوپر دیکھو ہوا کیا تھا میں آپ کو پورا معاملہ سمجھاتا ہوں سکس اپریل کو امریسر میں ہڑتال ہوئی ہڑتال تو ہوئی تھی لیکن کوئی دکت والی بات نہیں تھی پیسفول محول تھا لیکن دس اپریل کو امریسر کے دو بہت ہی فیمیس لیڈرز کو امریسر سے باہر نکال دیا گیا دونوں لیڈرز کا نام ہے ڈاکٹر ستپال اور ڈاکٹر کچھلیو اب ان دونوں لیڈرز کو قید کرنے کی وجہ سے لوگ بڑا بھڑک گئے بہت حصہ ہو گئے اور غصے سے بھرے لوگ ڈیپیٹی کمیشنر کے گھر تک پیدل چلتے ہوئے گئے لوگ پروٹیس کرنے لگے ڈیپیٹی کمیشنر کے گھر کے باہر بہت غصے میں تھے وہاں پہ کیا ہوا گھوڑے پر سوار پولیس والوں نے ہوا میں گولیاں چلانے شروع کر دیں تاکہ بھیڑ کو قابو میں کیا جا سکے لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے گولیاں چلانے سے بھیڑ اور بھی زیادہ بھڑک جاتی ہے بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئی توڑ پھوڑ کرنے لگے وہاں پر اور خون خرابے میں پانچ انگریزوں کو بھیڑنے جان سے مار دیا اس کے علاوہ ٹان ہال کو اور باقی بیلڈنگز کو آگ لگاتی یہاں تک سمجھ میں آیا امریسر کے دو لیڈرز کو قید کیا تھا ان لوگوں نے اس کے لئے پروٹیس ہو رہا تھا اور پروٹیس وائلنٹ ہو گیا خصے میں بھری بھیڑنے بیلڈنگز وغیرہ کو جلا دیا اور پانچ انگریزوں کو جان سے مار دیا اگلے دن گیارہ اپریل کو جنرل ڈائر آیا امریسر میں اور امریسر کی دور کو اس نے سمالا امریسر اب جنرل ڈائر کے ہاتھوں میں تھا جنرل ڈائر نے یہ گھوشنا کروا دی اعلان کروا دیا کہ کہیں پر بھی بھیڑ اکھٹا نہیں ہو سکتی ہے لیکن دو دن کے بعد تیرہ اپریل نائنٹین نائنٹین میں جلیہ والا باغ میں ایک میٹنگ کو رکھا گیا میٹنگ کو رکھا گیا تھا بھیڑ کو اکھٹا کیا گیا تھا تاکہ اس قانون کا اُلندھن کیا جا سکے قانون کو اپوس کرنے کے لیے جلیہ والا باغ میں لوگ اکھٹا ہوئے تھے قانون یہ تھا کہ کوئی بھی بھیڑ اکھٹا نہیں ہوگی لیکن جلیہ والا باغ میں لوگ اکھٹا ہوئے تاکہ کانون کا ویروت ہو سکے دیکھو جلیہ والا باغ کچھ اس طرح کا تھا اس زمانے میں تین جگہ سے بلوک تھا راستہ گھر بنا ہوا تھا گھر کی بیک سائٹ تھی وہاں پر اور ایک جگہ سے راستہ کھلا ہوا تھا مطلب اگر آپ کو انٹری کرنی اور ایکزیٹ کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اس کے علاوہ آپ کہیں اور سے ایکزیٹ نہیں کر سکتے ہو اب جنرل ڈائر بینہ کسی وارننگ کے جلیہ والا باغ پر بہنچ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اور جو ایک راستہ تھا نا بھار نکلنے کا وہیں پر انگریز کھڑے ہو گئے ان سبھی انگریزوں نے بندوکوں کو تانا اور تب تک گولیوں کو چلایا جب تک ان کے بارود ان کی گولیاں ختم نہ ہو گئیں بیچارے معصوم لوگ جو چپ چاپ باغ میں اکھٹا ہوئے تھے ہرے بھرے باغ کو خون کی کیچڑ سے سان دیا جنرل ڈائر نے آفیشل فگرز کے اگر ہم مانیں تو چار سو کے قریب لوگ مرے تھے جلیہ والا باغ میں اور قریب دو سو لوگ زخمی ہوئے تھے لیکن کانگریز نے جو انکوائری کی تھی نا اس کے اکارڈنگ کم سے کم ایک ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی دوستو اب آپ کو پڑھنا ہے خلافت مومنٹ کے بارے میں خلافت مومنٹ کے تار جڑے ہوئے ہیں ورلڈ وار سے دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں بلکل آسان لینگویج میں ہوا کیا تھا فرس ورلڈ وار میں جرمنی نے 11 نومبر 1918 میں ہار مان لی تھی جرمنی نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے بھئی ہم نے ہار مان لی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگئے اب جرمنی بہت طاقتور تھا اس زمانے میں جرمنی نے ہار کو مانا تو ٹرکی نے بھی پیچھے پیچھے گایا کہ بھئی میں بھی ہار مانتا ہوں لڑائی بند کرو اب دیکھو ٹرکی ہار مان گیا تھا تو ٹرکی کے سلطان کے اوپر کافی زیادہ شرطوں کو لاغو کیا گیا اور یہ نیام ہے جو کوئی بھی ہارتا ہے نا جو کوئی بھی کنٹری ہارتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ رسٹرکشنز بہت زیادہ ٹرمز کو لگایا جاتا ہے بہت زیادہ شرطوں کو تھوپا جاتا ہے اب ٹرکی ہے مسلم گنٹری اور وہاں کے سلطان کو دنیا بھر کے سنی مسلمان خلیفہ مانتے ہیں بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کی سمجھ مارا ہے ٹرکی پہلے آٹومن ایمپیر تھا چھوٹے چھوٹے سٹریٹس کو ملا کے ایک ایمپیر بنا ہوا تھا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرکی سے مسلمان بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے ہندوستان کے لیکن سلطان نے کنٹرول کھو دیا آٹومن ایمپیر کا بکھر گیا آٹومن ایمپیر ان کا خود کا کنٹرول نیرہ سٹریٹس کے اوپر بس ایک ٹکڑا رہ گیا تھا ان کے پاس میں اب اس بات سے ہندوستان کے مسلمان بہت خفا ہو گئے نراز ہو گئے کھیل آرہا نا سمجھ میں آپ کو انگلینڈ نے ٹرکی کو ہرایا ٹرکی کے سلطان کی طاقتوں کو چھین لیا گیا ٹرکی کے سلطان کی ہندوستانی مسلمان بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے انہیں خلیفہ مانتے تھے تو اس لئے ہندوستانی مسلمان بھی انگریزوں سے خصہ ہو گئے اور خلافت مومنٹ کی شروعات کی گئی جس میں دو سب سے بڑے نام ہیں محمد علی اور شاکت علی ان دونوں کو علی برادرز کے نام سے جانا چاہتا ہے اب مہاتمہ گاندی کو یہاں پر ایک اپورچنیٹی دکھائی دی ہندو اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی جوڑنے کی مہاتمہ گاندی نے خلافت کمیٹی سے کہا کہ آپ نون کوپریشن مومنٹ میں ہمارا ساتھ دو ہندو مسلم دونوں مل کر انگریزوں سے لڑائی کریں گے تو اس طرح سے خلافت مومنٹ نون کوپریشن مومنٹ میں جا کے مل گیا تو تین میجر ریزن ہے نون کوپریشن مومنٹ کے سٹارٹ ہونے کے سب سے پہلا ہے رولیک ٹیکٹ نائنٹین نائنٹین اس کالے قانون نے ہمارا دم گھوٹ کے رکھ دیا تھا شک کے بنا پر کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا تھا دوسرا ہے جلیہ والا باگ ٹریجیٹی یہاں پر معصوموں کا خون بھایا گیا تھا اور تیسرا ہے خلافت مومنٹ دوستو نون کوپریشن مومنٹ کے تین اوبجیکٹیفز تھے پہلا تھا کہ ترکی کے سلطان کا اولڈ اسٹیٹس دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے خلافت مومنٹ مل گیا تھا نون کوپریشن مومنٹ کے ساتھ میں مسلمان ساتھ میں ہو گئے تھے اسی لیے یہ اوبجیکٹیف کو رکھا گیا تھا کہ سلطان کے اولڈ اسٹیٹس کو ریسٹور کیا جائے دوسرا اوبجیکٹیف تھا پنجاب میں جو اتیچار ہو رہے ہیں نا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اتیچار کیا ہے وہاں پر ان دوشیوں پر کاریوائی ہو ان کو سزا ملے اور انڈیا کو سوراج ملے مطلب اگر ہمارا دیش ہے تو سرکار بھی ہمیں لوگ چلائیں گے حکومت بھی ہندوستانیوں کی ہوگی مہاتمہ گاندھی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے بتائے گئے نقشے قدم پر ہم لوگ چلے نون کوپریشن صحیح سے لاغو ہوا تو ہمیں ایک سال کے اندر ہی سوراج مل جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں نون کوپریشن مومنٹ کے پروگرام کے بارے میں دو طرح کے پروگرام ہیں ایک ہے نیگیٹیو اور ایک ہے پوزیٹیو نیگیٹیو پروگرام یہ تھا کہ ہم لیکسلیٹیو کانسل کا بائیکارڈ کریں گے مطلب جیسے پارلیمنٹ ہے نا پارلیمنٹ کی بیٹھک ہوتی ہے لوگ سبہ کی بیٹھک ہوتی ہے تو ایسے لیکسلیٹیو کانسل کو ہم لوگ پارٹیسیپیٹ نہیں کریں گے بائیکارڈ کریں گے کوٹ میں وکیل بائیکارڈ کریں گے وکیل کوٹ میں نہیں جائیں گے جتنی بھی سرکاری سکول ہیں کالیج ہیں وہاں پر ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے انگریزی سمان کو ہم نہیں خریدیں گے اور جن بھی ٹائٹل سے جن بھی اوارڈ سے ہمیں سمانت کیا گیا ہے نا ان اوارڈز کو ان ٹائٹلز کو ہم لوگ لات ماریں گے ہم ان ٹائٹلز کو ان اوارڈز کو واپس لٹا دیں گے ہمیں نہیں چاہیے کوئی بھی اوارڈ دوستو یہ نیگٹیو پروگرام ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا مطلب یہاں پر نہ تھوڑی چیر پھاڑ ہوگی تھوڑی تکلیف ہوگی مریض کو ٹھیک کرنے کے لئے آپریشن کیا جاتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے اس کو آپریشن میں لیکن آپریشن کے بعد لانگ ٹم میں اس کے لئے فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پر تکلیف تو ہوگی لیکن لانگ ٹم میں فائدہ ہوگا اب اگر ایک وکیل ہے سمجھو اگر ایک وکیل ہے اس کا گھر چل لائے کوٹ میں جانے سے اگر وہ کوٹ کا بائیکارٹ کرے گا تو گھر کا چولہ بھج جائے گا اس کا تو بیوی بچے بھوکے رہیں گے اس کے اس کو کچھ اور کام کرنا پڑے گا سمجھ مار ہے اتنا آسان نہیں ہے بائیکارٹ کرنا تو اس لئے یہ نیگٹیو پروگرام ہے یہاں پر تھوڑی سی تکلیف ہوگی بچے سکول نہیں جائیں گے تو ان کی پڑھائی پر اثر پڑے گا اب آتے ہیں پوزیٹیو پروگرام کے اوپر اس میں سب سے پہلے ہے ہندو مسلم یونیٹی یہاں پر سب کچھ بڑیا ہوگا پوزیٹیو پروگرام میں سب کچھ بڑیا ہوگا دونوں بھائی آپ اس میں مل کر لڑیں گے ایک ہی دشمن سے تو بھائی چارہ بڑے گا یہاں پر انٹیچیبلیٹی یعنی چھوہ چھوٹ ختم ہوگا ایک دوسرے کے کندے میں گندہ ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا گھائیں گے اور اس سے کیا ہوگا انٹیچیبلیٹی ختم ہوگی اور پھر پروموشن کریں گے صفدیشی کا بھارت کا بنا ہوا سمان خریدو اگر ایسا گروگے تو بھارت کے لوگوں کے پاس میں نہ پیسہ جائے گا بھارت کا وقاس ہوگا اگر آپ دھوتی کرتہ خریدوگے تو آپ بھارت کے لوگوں کا فائدہ پہنچا رہے ہو آپ کا پیسہ بھارت کے لوگوں کے پاس میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو نشے والی چیزیں ہیں نا جو شراب وغیرہ ہے اس کے اوپر ہم لوگ پابندی لگا دیں گے کوئی نشہ نہیں گرے گا ہمارے دیش میں بہت آسان ہے کچھ خاص سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو چلیے اب میں آپ کو پڑھاؤں گا چوری چورہ انسیڈنٹ کے بارے میں دوستو ایک دو سال تک تو خوب جم کے اندولن ہوا بہت مزہ آیا انگریزوں کی گھٹیا گھڑی کر دی ہم لوگوں نے لیکن پانچ فروری نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں اتر پردیش کے گورکپور ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے چوری چورہ شراب کے ٹھیکے کے سامنے دھرنا دے رہے تھے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتایا کہ نون کوپریشن مومنٹ کا ایک پوزیٹیو پروگرام یہ تھا کہ ہمیں نشیلی چیزوں کو بند کرنا ہے شراب کے ٹھیکوں پہ جا کے پروٹیس کرنا ہے تو چوری چورہ میں کچھ والنٹیئرز دھرنا دے رہے تھے شراب کے ٹھیکے کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے تھے چپ چاپ اپنا دھرنا دے رہے تھے اب پٹائی کرنے سے لوگ بھڑک گئے وہاں پر کسان اکھٹا ہو گئے بہت سارے اور سارے کسانوں نے کیا گرا پولیس اسٹریشن کو گھیڑ لیا پولیس اسٹریشن میں لگ بھگ 22 پولیس والے تھے اندر اور اس غصے سے بھری کسانوں کی بھیڑ نے اس پورے پولیس اسٹریشن پر آگ لگا دی گھیڑ کے آگ لگا دی پولیس اسٹریشن پر پورے پولیس اسٹریشن کو پھوک دیا ان لوگوں نے اور 22 پولیس والے جل کے راک ہو گئے جب مہاتمہ گاندی کے پاس میں ایک خبر پہنچھی کہ چوری چورہ کے پولیس اسٹریشن کو لوگوں نے جلا دیا ہے اور 22 پولیس والے وہاں پہ جل کے راک ہو گئے تو مہاتمہ گاندی کو کافی جھٹکہ لگا کافی شاکنگ نیوز تھی ان کے لیے اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ابھی ہم ہندوستانی تیار نہیں ہیں اہنسہ کے راستے پر چل کے دیش کو ازاد کرانے میں اس طرح سے جو خون خرابہ ہوا یہ پورے دیش میں پھیل سکتا ہے ابھی تو ایک چھوٹے سے شہر چوری چورہ میں ہوا ہے کل کو پورے دیش میں پھیل سکتا ہے الگ الگ جگہ پر ہو سکتا ہے اس طرح کی انسیڈنٹ اور اسی وجہ سے ہوا سسپینشن آف دے نون کوپریشن مومنٹ مہاتمہ گاندی نے نون کوپریشن مومنٹ کا قانون توڑنے والا حصہ سسپینڈ کر دیا دیکھو دھیان سے سمجھو یہاں پر دو پروگرام میں آپ کو بتائے تھے ایک تھا پوزیٹیو پروگرام اور ایک تھا نیگیٹیو پروگرام تو مہاتمہ گاندی نے کانگریس کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی ساری اٹینشن پوزیٹیو پروگرام پر دو کنسٹرکٹیو پروگرام پر دو اور جو نیگیٹیو پروگرام تھا نا اس کو مہاتمہ گاندی نے سسپینڈ کر دیا چوری چورہ انسیڈنٹ کی وجہ سے نیگٹیو پروگرام کو سسپینڈ کر دیا دس مارچ نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کو مہاتمہ گاندھی کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا ان کے اوپر الزام تھا لوگوں میں ویروت پھیلانے کا لوگوں کو بھڑکانے کا لوگوں کو ریبل بنانے کا اور انہیں چھ سال کی سزا ہوئی لیکن ان کے ہیلتھ کنڈیشن خراب ہونے کے وجہ سے دو سال کے بعد انہیں جیل سے ریلیز کر دیا گیا تھا دوستو بہت سارے کانگریس کے لیڈرز تھے جیسے سی آر داز موتیلال نہرو سبحاش چندربوز جوالال نہرو ان سبھی لیڈرز کا ایسا ماننا تھا کہ نون کو آپریشن مومنٹ چالو رہنا چاہیے تھا اسے سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اتنا بڑا ہندوستان ہے چھوٹی موٹی گھٹنا ہو جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اتنا چھوٹے سے انسیڈنٹ کے لیے پورے آندولن کو روک دینا ٹھیک نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پر پورے دیش میں آندولن چل رہا ہے ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کے لیے آپ نے پورا آندولن روک دیا ایسا ان لوگوں کا ماننا تھا ان لیڈرز کا ماننا تھا کہ آندولن نہیں رکنا چاہیے تھا پر بہرحال آندولن رک گیا تھا چوری چورا انسیڈنٹ کے وجہ سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مومنٹ کا امپیکٹ کیا پڑا اثر کیا ہوا سب سے پہلا فائدہ ہوا تھا کہ کانگریس کی نیشنل لیول پر نہ بیس تیار ہو گئی دیکھو بہت بڑے پیمانے پر اس مومنٹ سے لوگ جڑے تھے پورا ہندوستان آ گیا تھا ایک جھٹ ہو گئے تھے سبھی لوگ چاہے وکیل ہو کسان ہو ورکرس ہوں سٹوڈنٹس ہوں امیر لوگ ہوں غریب لوگ ہوں عورتیں ہوں یا پھر ہوں پچھڑے ہوئے لوگ سبھی کے سبھی کو مہاتمہ گاندھی نے بلایا اور کسی کے ساتھ میں کوئی بھید بھاب نہیں ہوا جس کو بھی آنا تھا وہ آ سکتا تھا تو پورا ہندوستان آ گیا سبھی جاتی دھرم کے لوگوں نے مہاتمہ گاندھی کو اپنا لیڈر مان لیا اور ایسا کرنے سے کانگریس بڑی طاقتور بن گئی کانگریس کی بیس تیار ہو گئی ایک آرگنائزیشن لوگوں کے جڑنے سے طاقتور بنتی ہے جتنے زیادہ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوں گے اتنا زیادہ وہ طاقتور بنے کی تو کانگریس سے بہت سارے لوگ جڑ گئے تھے دوستو اس مومنٹ نے یہ بتا دیا تھا کہ انگریزوں کا زور اب ہم پر نہیں چلنے والا ہم نے صاف منع کر دیا تھا انگریزوں کی بات ماننے سے انگریز پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے ہندوستانیوں میں اتنی حمد کہاں سے آگئی بھئی یہ ہماری بات نہیں مان رہے اتنی حمد کیسے آگئی اور ہندوستانیوں کی اس حمد نے انگریزوں کے حوصلے کو ہلا کے رکھ دیا تھا انگریز نروز ہو گئے تھے ہماری طاقت کو دیکھ کر ہماری حمد کو دیکھ کر ہمارے جذبے کو دیکھ کے دوستو اس مومنٹ نے ہندوستانیوں کو نہ بڑا طاقتور بنا دیا تھا ہم خوشی خوشی ظلم کو پرداشت کر رہے تھے ظلم کو دیکھ کر اتیچار کو دیکھ کر ہم لوگ گھبرانی رہے تھے سینہ تان کے گولی کھانے کو تیار ہو گئے تھے ہم لوگ اور پیٹری آرٹیزم یعنی دیش بھکتی ہمارے جسم میں خون کی طرح بہنے لگی دوستو مہاتمہ گاندھی نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ غریب اور دبے کچھلے ہوئے لوگوں کو سماج میں اوپر اٹھانے کا کام کریں گے مہاتمہ گاندھی نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے ہمیشہ انٹیچیبلیٹی کو ختم کرنے پر زور دیا اور خادی کو اپنانے کو کہا دیش اگر خادی کو اپنائے گا نا تو دیش کے غریبوں کو فائدہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا مہاتمہ گاندھی خود چرخہ چلاتے تھے چرخہ اس لئے چلاتے تھے تاکہ لوگوں میں خادی کا پرموشن ہو سکے لوگ خادی کو اپنا سکیں خادی کو اپنائیں گے تو ہمارے دیش کا پیسہ دیش میں ہی رہے گا دیش کے غریب لوگوں کا وکاس ہوگا انٹیچبلیٹی کے بھی خلافتے گاندھی جی جتنے بھی آندولن کریں اس میں انہوں نے کبھی کوئی بھید بھاو نہیں کیا ہے اگلی پوزیٹیو اچیومنٹ ہے ہندو مسلم یونیٹی جتنا قریب ہندو مسلم نون کوپریشن مومنٹ میں آئے ہیں نا اتنا قریب اس سے پہلے ہندوستان میں کبھی نہیں آئے کندے سے گندہ ملا کے دونوں بھائی بھائی کی طرح سے لڑیں دوستو اب ہم پڑھیں گے سیویل ڈیسو آبیڈینس مومنٹ کے بارے میں سیویل کا مطلب ہوتا ہے کانون اور ڈیسو آبیڈینس کا مطلب ہوتا ہے آگیا نا ماننا سیویل ڈیسو آبیڈینس کا مطلب ہے کہ ہم انگریزوں کی بنائے ہوئے کانون کو نہیں مانیں گے ہم ٹیکس کو نہیں دیں گے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے ہم لوگ کریمینل لاؤس ٹیکس نہیں دیں گے ہم نمک کا ٹیکس بھی نہیں دیں گے نمک خود بنائیں گے ہم لوگ ہم نوکریوں کو چھوڑ دیں گے ہم ہڑتال کریں گے میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بارے میں اچھے سے سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے سیویل ڈیسو آبیڈینس مومنٹ سٹارٹ ہوا آپ کے لیٹس لیویڈز کے اگارڈنگ سب سے پہلا ریزن ہے سائمن کمیشن میں آپ کو آسان لینگویج میں سمجھاتا ہوں کہ سائمن کمیشن تھا کیا دیکھو ایک کانون تھا نائنٹین نائنٹین اب یہ کانون کیا تھا یہ سب آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ اور اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا نا تو کنفیوز ہو جاؤ گا آپ لوگ تو میں بتانی رہوں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس ایسا سمجھو جو کی ایکٹ آف نائنٹین نائنٹین کر کے ایک کانون تھا اور اس کانون کو ریویو کرنے کے لیے کمیشن کو لنڈن سے بھیجا گیا تھا انڈیا میں اور اس کمیشن کا پریزیڈنٹ تھا جان سائمن نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں ٹوٹل سیون میمبرز تھے اور سات کے ساتھ انگریز تھے ایک بھی ہندوستانی نہیں تھا اور یہ لوگ انڈیا میں آئے تھے یہاں کے کانون کی انکوئری کرنے کے لیے یہاں کے کانون کو صدارنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ سب کچھ کیسا چل رہا ہے انڈیا میں اب دیکھو بات کو سمجھو یہاں پر لنڈن سے آئے ہیں انگریز انکوئری کرنے کے لیے تو کیا وہ ایسا لکھیں گے اپنی ریپورٹ میں کہ ہندوستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھی جو انگریز ہیں وہ ٹیکس لے رہے ہیں بہت زیادہ اور دیش کو ہمیں سب کچھ بہت بڑی آئے انڈیا کو انگریز ڈبلپ کر رہے ہیں وکاس کر رہے ہیں جانور سے انسان بنا رہے ہیں ہندوستانی کو سیویلائزر بنا رہے ہیں سمجھ پا رہے ہو تو اس لیے ہم سب نے مل کر خوب پروٹیس کیا سائمن جب یہاں پر آیا انڈیا میں تھرڈ فیبریری نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں تو خوب نعرے بازی کی ہم لوگوں نے اس کے خلاف کالے جھنڈے دکھایا اس کو اور ایک نعرہ بہت پاپلر تھا سائمن گو بیک ہڑتال کری سائمن کی سواگت میں یہ پہلا ریزن تھا کہ بھئی اگر انکوائری ہو رہی ہے ریویو ہو رہا ہے ہندوستان کا قانون تو ہندوستانی بھی ہونا چاہیے نا اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ سب ہی انگریز ہیں بھلا سائمن کو کیسے ہندوستانیوں کے درد کا احساس ہو سکتا ہے وہ تو خود انگریز ہے اگلا ہے پون سوراج دیکھو پہلے ہم لوگ سوراج مانگ رہے تھے سوراج میں یہ تھا کہ انگریز ہمارے ہیڈ بن کر رہیں گے لیکن دیش کو چلانے کا کام ہندوستانیوں کا ہوگا جیسے فر ایکزیمپل ہماری کنٹری میں پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ کا کوئی خاص کام نہیں ہے لیکن وہ ہیڈ ہیں لیکن کنٹری کو کون چلاتا ہے کنٹری کو چلاتا ہے پرائیم منسٹر تو سوراج میں یہی تھا کہ ٹھیک ہے اب ہمارے ہیڈ بن جاؤ اب کوئین بن جاؤ اب کنگ بن جاؤ لیکن کنٹری کو ہم چلائیں گے لیکن دوستو پنڈی جوہر لال نہرو کی پریزیڈنٹشپ میں لہور میں سیشن ہوا ڈیسیمبر 1929 میں اور لہور سیشن میں کہا گیا کہ اب ہمیں پورا دیش ازاد چاہیے پون سوراج چاہیے ہمیں پوری طرح سے تم دیش کو ہمیں دے دو چھوڑ کے بھاگو یہاں سے گیٹ آؤٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بلائے تھا انگریزوں نے کانگریس کے لیڈرز کو لنڈن میں ڈسکس کرنے کے لیے لیکن اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بائیکارڈ کر دیا ان لوگوں نے اور ہم نے یہ کہا کہ اب تو ہمیں پورا دیش چاہیے ازاد تم لوگ جاؤں یہاں سے اور میں آپ کو بتاؤں 26 جنوری 1930 میں پورے دیش میں پون سوراج کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا ایک مزے کے بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ریپبلک ڈے 26 جنوری کو ہی کیوں مناتے ہیں بہت سارے بچوں کو لگتا ہوگا کہ سر ہمارا کانون بنا تھا 26 جنوری کو دیکھو کانون بن کر تیار ہو گیا تھا 3-4 مہینے پہلے لیکن 26 جنوری کو ہی کیوں لاغو ہوا کانون کبھی سوچا ہے بھئی کانون تو 3-4 مہینے پہلے تیار ہو گیا تھا ایک جنوری کو بھی ہو سکتا تھا لاغو سال کے شروعات تھی بہت اچھا موقع تھا لیکن 26 جنوری کو ہی کیوں چوز کیا گیا ریپبلک ڈے کبھی سوچا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ 26 جنوری 1930 میں اپنے دیش کو پوری طرح سے ازاد کرانے کا اور اپنا کانون بنانے کا سپنا ہم نے پہلی بار دیکھا تھا اسی لیے آج پورے ہندوستان میں 26 جنوری کو ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے حالانکہ آپ کے کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ سب لیکن ٹاپک نکلا ہے تو سوچا آپ کو بتا دوں تو سمجھ میں آیا پون سوراج مطلب اب ہمیں پوری طرح سے دیش کو آزاد چاہیے اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر آپ جائیے یہاں سے اور یہ ہوا تھا لاہر سیشن میں 1929 میں دوستو اب آپ کو پڑھنا ہے ڈانڈی مارچ کے بارے میں دیکھو اس زمانے میں انگریز نمک پر ٹیکس لگاتے تھے اور سالٹ ایک ایسی چیز ہے جو سب کی ضرورت ہے غریب کے کھانے میں بھی پڑھے گا نمک اور امیر کے کھانے میں بھی پڑھے گا مہاتمہ گاندھی بھی کوئی ایسا مددہ ڈھونڈ رہے تھے جس سے وہ سبھی لوگوں کو جوڑ سکیں سبھی لوگ ان کے ساتھ میں ہو سکیں تو مہاتمہ گاندھی نے سیکنڈ مارچ 1930 کو لیٹر لکھا انڈیے کے وائس رائے کو انگریزوں سے کہا کہ بھائیہ یہ نمک کے اوپر ٹیکس لگانا بند کرو سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ کے بارے میں کھل کے بتایا مہاتمہ گاندھی نے اور دوستو بارہ مارچ کو گاندھی جی نے پیدل یاترہ شروع کر دی سابرمتی آشرم سے چلے تھے باپو اور انہیں پہوشنا تھا ڈانڈی پر ڈانڈی گجرات میں ایک گاؤں ہے سمندر کے کنارے پر اور کیونکہ سمندر کے کنارے پر ہے تو نمک بہوت ہے وہاں پر نمک سمندر میں سے ہی تو نکلتا ہے پتا ہوگا آپ کو لیکن وہاں سے اکھٹا نہیں کر سکتے آپ نمک کو صرف سرکار ہی اکھٹا کر سکتی ہے عام انسان اس کو نہیں لے سکتا استعمال میں سرکار اس کو اکھٹا کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے گی پھر اس کو مارکٹ میں بیچے گی تو مارکٹ سے خرید دو آپ اب مہاتمہ گاندھی ڈانڈی پہنچ گئے پانچ اپریل کو اور چھے اپریل کی صبح کو پانچ اپریل کو پہنچے تھے ڈانڈی میں اور چھے اپریل کی صبح کو انہوں نے اپنی ملٹھی میں نمک کو بھر کے لیکن ملٹھی میں نمک کو اٹھایا تو کانون ٹوڑ گیا اور اس طرح سے سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ سٹارٹ ہو گیا جس میں ہمیں سرکاری کانونوں کو توڑنا تھا اب میں آپ کو سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ کے پروگرام کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا پروگرام تھا کہ ہمیں نمک کے کانونوں کو نہیں ماننا نمک کے اوپر جو ٹیکس وغیرہ لگتا ہے اس کو نہیں دینا ہے سمندر سے نمک لے کر آؤ بناؤ سمندر سے نمک لے کر آؤ کوئی دیکھت نہیں ہے کانون کو توڑو دوسرا تھا کہ ہمیں شراب کا بائیکارڈ کرنا ہے اور تیسرا تھا کہ جو ودیش سے کپڑا آرہا ہے نا پینشیڈ وغیرہ آرہی ہے ان سب کا ہم کو بائیکارڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی سمان آرہے ہیں ودیش سے ان سب کا بائیکارڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم لوگ ٹیکس بھی نہیں دیں گے آپ کو دوستو سیویل ڈیسویڈینس مومنٹ اور نان کاؤپریشن مومنٹ دونوں میں کچھ چینجز ہیں سیویل ڈیسویڈینس مومنٹ میں ہم لوگ ٹیکسز نہیں دے رہے تھے سرکار کو ہم لینڈ ریوینیو نہیں دے رہے تھے ٹیکسز نہیں دے رہے تھے اور بہت سارے کانونوں کا اولندھن کر رہے تھے ہم بہت سارے کانونوں کو توڑ رہے تھے بات سمجھماری ہے نان کاؤپریشن مومنٹ میں ٹیکس تھا دینا دوستو اب آپ کو پڑھنا ہے گاندھی ایرون پیکٹ کے بارے میں دیکھو مہاتمہ گاندھی بھی یہ چاہتے تھے کہ شاندھی بنی رہے دیش میں اور انگریز بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو شاندھی بنی رہے اور ہم آرام سے شاسن کر سکیں اور شاندھی بنائے رکھنے کے لیے ہی 6 مارچ 1931 میں گاندھی ایرون پیکٹ کو سائن کیا گیا انگریزوں نے تین باتیں مانی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی پالیٹیکل پریزنرز بنا رکھے ہیں نا پالیٹیکل ورکرز کو جو جیل میں ڈال رکھا ہے ان سب کو ہم چھوڑ دیں گے بس صرف ان لوگوں کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے وائلنس کیا ہے خون خرابہ کیا ہے اگر بہت زیادہ بتتمیزی کریے تو ان کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے تھوڑی کم بتتمیزی کریے جنہوں نے خون خرابہ نہیں کیا ان کو ہم چھوڑ دیں گے دوسری بات انگریزوں نے کہی کہ ہم آپ کی ضبط ہوئی زمین کو واپس لوٹا دیں گے دیکھو سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ میں لوگوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا تھا سرکار کو میں نے آپ کو بتایا تو سرکار نے بدلے میں کیا گرہ لوگوں کی زمینوں کو ضبط کر لیا پراپرٹی کو ضبط کر لیا اب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی زمین ہے جو بھی پراپرٹی ہم نے ضبط کری ہے وہ سب ہم آپ کو واپس لوٹا دیں گے تیسری بات سرکار نے مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو شراب کے ٹھیکوں کے اوپر یا پھر انگریزی کپڑوں کے دکانوں کے اوپر دھرنا دینا ہے ٹھیک ہے آپ ہماری دکان کے بار پیسفول طرح سے دھرنا دو لوگوں کو سمجھاؤ کہ شراب مت پیو ان کا سمان مت خریدو لیکن بدماشی مت کرنا چوتھی بات کہی جو لوگ سمندر کے کنارے پر رہتے ہیں وہ نمک کو مینیفیکچر کر سکتے ہیں اس سے پہلے نمک صرف سرکار بنا سکتی تھی لیکن اب آس پاس کے لوگ بھی سمندر سے نمک کو نکال سکتے تھے اور مینیفیکچر کر سکتے تھے تو یہ ساری باتیں انگریزوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں آپ لوگوں کی اور بدلے میں کہا کہ آپ کو سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ کو ختم کرنا ہوگا اور دوستو مہاتمہ گاندی نے سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ کو ختم کر دیا اور سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کو بھی اٹینڈ کرنے کے لیے راضی ہو گئے باپو باپو فرس راؤنڈ ٹیبل میں نہیں گئے تھے تو جب باپو نہیں گئے تھے فرس راؤنڈ ٹیبل میں تو وہ بیکار ہو گئی تھی کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا اب انگریزوں نے کہا کہ آپ کو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کو اٹینڈ کرنا پڑے گا تو اب مہاتمہ گاندی راضی ہو گئے ٹھیک ہے میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل میں جاؤں گا دوستو اب آپ کو پڑنا ہے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کے بارے میں مہاتمہ گاندی گئے تھے کانگریز کے ریپریزنٹیٹیو بن کے اکیلے گئے تھے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل میں لیکن وہاں پر گاندی جی نے یہ دیکھا کہ کوئی دیش کے ہت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہر کسی کو اپنی پڑی ہے مینورٹیز جو تھے انہیں اپنی سیٹس کی پڑی ہوئی ہے کمیونیلزم پھیلا ہوا ہے وہاں پر دیش کے نام پہ بڑوار ہو رہا ہے مطلب جو مسلم ہیں سکھ ہیں کریشن ہیں انگلو انڈینز ہیں انہی میں الجھے ہوئے ہیں مینورٹیز میں ہی الجھے ہوئے ہیں ایک دیش بھارت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو مہاتمہ گاندی کو بہت برا لگا جب دیش کے ازادی پیچھے چھوڑ گئی اور لوگ اپنی اپنی سیٹس کے بارے میں لڑ لائیں تو سیکنڈ راؤن ٹیبل کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا مہاتمہ گاندی خالی ہاتھ انڈیا واپس آ گئے دوستو آخر میں آپ کو پڑھنا ہے سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ کے امپیکٹ کے بارے میں کیا اثر ہوا اس کا سب سے پہلا امپیکٹ پڑھا کہ سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ نے پیٹری آٹیزم کے آگ کو لگا دیا تھا ہندوستانیوں میں لوگ بڑا ایکسائیٹڈ ہو گئے تھے دیش کا ازاد کرانے کے لیے بڑا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تھا دیش بھکتی دیش پریم پیدا ہو گیا تھا سینہ تان کے کھڑے تھے گولی کھانے کے لیے دوسرا امپیکٹ یہ آیا کہ انگریزوں کو اس بات کا حساس ہو گیا تھا کہ اب کانون میں کچھ بہت بڑے چینجز لانے ضروری ہیں اب ایسے ہی زیادہ دنوں تک کام نہیں چل سکتا ہے ہمیں کانون میں صدھار کرنا پڑے گا دوستو اس آندولنگنہ غریب اور دوے کچھلے انسانوں پر بھی بہت گہرہ اثر ہوا دیکھو چھوچھوٹ تھا نا اندوستان میں انٹیچیبلیٹی تھی نیت جاتے والوں کو اسکول میں نہیں جانے دیا جاتا تھا کوئے سے پانی نہیں نکالنے دیا جاتا تھا مندروں میں نہیں جا سکتے تھے لیکن سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ نے کافی بھائی چارہ بڑھائے لوگوں میں انٹیچیبلیٹی کو ختم کیا اس مومنٹ کو کوئی بھی جوائن کر سکتا تھا چاہے وہ غریب ہو یا پھر کوئی انٹیچیبل ہو اور سب کوئی ایک سممان ملتا تھا سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے کندے سے گندہ ملا کے انگریزوں سے لڑتے تھے چوتھا ایمپیکٹ یہ تھا کہ عورتوں نے بہت بڑھ چڑھ کے سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ میں حصہ لیا اس سے پہلے عورتیں اتنا آگے نہیں آتی تھی گھر کی چار دیواروں میں ہی رہتی تھی لیکن اس مومنٹ میں عورتوں نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں اس کے علاوہ دوستو جوانوں کو یہ غلط فہمی تھی جوان ایسا سوچتے تھے اس دیش کے کہ ہمیں اپنے کندھوں کے دم پر دیش کو ازاد کرانا پڑے گا خون بہے گا تب ہی دیش ازادوں کا خون بہانا پڑے گا انگریزوں کا لیکن مہاتمہ گاندھی کے سیویل ڈیس اوبیڈینس مومنٹ نے اس اہنسہ کے مومنٹ نے جوانوں کو یہ میسیج بھیجا کہ بینہ خون بہائے بھی بینہ کوئی لڑائی جھگڑا گری بھی انگریزوں کی ناک میں دم کر سکتے ہم لوگ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے بینہ خون بہائے دیش ازاد ہو سکتا ہے دوستو اسی کے ساتھ پورا چپٹر آپ کا ختم ہو گیا ہے ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ پر کلک کرو گے آپ تو آپ کو آئی سی ایسی ہسٹری اور سیوکس دونوں کے سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی احسان لینگویج میں تو جاؤ فائدہ اٹھاؤ اچھے مارکس لے کر آؤ ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند